السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج و تاریخ انیس جون دو ہزار اکیس درس نمبر پانچ جامع ترمیدی کا یہ تیسرا باب ہے باب ما جاء باب اس بارے میں کہ نماز کی کنجی طہارت میں ہے پاکی حاصل کرنے میں مستر پاکی حاصل کرنا اس باب کے تحت جس حدیث کو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے اسے دو سندوں سے ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں قال حدثنا قطيبة وهناد ومحمود بن غیلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حا وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن محمد بن الحنفیت عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور وتحریم التکبیر وتحلیل التسلیم یہ ہے حدیث جو اس باب کے تحت مؤلف نے اپنی ان دو سندوں سے ذکر کی ہے اور اس پر حکم لگاتے میں فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس حدیث کی ایک راوی ابن عقیل کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ اپنا کلام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعَبْدُ اللَّهِ بن محمد بن عقیل ہوا صدوق وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ یعنی امام بخاری كان احمد بن حنبل وإسحاق بن ابراہیم والحمیدی يحتجون بحديث عبداللہ بن محمد بن عقیل قال محمد یعنی امام بخاری وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ اور اس معنی کی روایتیں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيد جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اپنی سند سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال حدثنا ابو بكر محمد بن زنجوی البغدادی وغیر واحد قالوا حدثنا الحسین بن محمد قال حدثنا سلیمان بن قرم عن ابی یحی القطات عن مجاہد عن جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة لودو یہ ہے تیسرا باب جس کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی ہے اور دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی آئیے مختصر سوانح ان رواد کی دیکھتے ہیں کہ کس درجے کی یہ راوی ہے قطعبہ اور حناد کا ترجمہ گزر چکا ہے محمود بن غیلان یہ عدوی ہیں اور بغداد میں آبس سقہ راوی ہیں وہ کی کا ترجمہ بھی گزر چکا سفیان یہ سوری ہیں یہ بڑے درجے کی سقہ ہیں محمد بن بشار یہ بھی سقہ ہیں عبدالرحمان بن مہدی یہ بھی بڑے سقہ روات میں سے ہیں ابن عقیل کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صدوقم فی حدیث ہی لین یعنی ان کے اندر کمزوری ہے پر یہ عام طور پر حسن درجے کی راوی ہے امام زہوین کے بارے فرماتے ہیں حدیث وہو فی مرتبت الحسن حسن درجے کی راوی ہے محمد بن الحنفیہ یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور انہی کے بیٹے ہیں ان کا پورا نام ہے محمد بن علی ابن عبی طالب الحاشمی یہ بھی سقہ راوی ہیں اور ان کی نسبت حضرت علی جو ان کے باپ ہیں ان کی طرف ہونے کے بجائے ان کی ماں کی طرف ان کی نسبت ہے جن کا نام خولہ بنت جعفر الحنفیہ ہے تاکہ ان کا انہیں دو بھائی حضرت حسن اور حسین سے انہیں تمیز کیا جا سکے اور بن حنیفہ سے ان کا تعلق تھا ان کی ماں کا اور قید میں یہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قید میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید لیا اور جب ان کے گھر والوں کو پتا چلا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کی پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور یہ محمد یہ انہی سے پیدا ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سند کے سارے ہی رواسقہ ہیں سوائے ابن عقیل کے وہ صدوق حسن درجہ کی روایی ہیں یعنی حدیث حسن درجہ کی ہے یہ روایت سنن ابی دعوت سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور ان دونوں کی اندر بھی وقیع کے راستے سے روایت بیان کی گئی ہے وقیع سفیان سہوری سے روایت کرتے ہیں وقیع سند وہی ہے جو معلیف کے ہاں ہے آئیے ذرہ دیکھیں اس حدیث کے جو مفردات ہیں ان میں سب سے پہلا کلمہ ہے تحریم تکبیر تحریم تکبیر تحریم یہ مصدر حرما یحرم تحریم مصدر ہے حرما کا اور مصدر کبھی فائل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں یہاں مصدر بمعنی فائل کے ہیں تحریم اے محرم حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے یعنی وہ چیزیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے حلال تھی اللہ اکبر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہی کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن کا تعلق نماز کے علاوہ سے ہے کھانے پینے گفتگو اور بارچیز سے یہ سب چیزیں جائز اور حلال تھی پر اللہ اکبر نے ان سب کو حرام کر دیا تو اس منیات پر اس کو تکبیر تحریم کہا جاتا ہے تحریم اور تکبیر سے ایک اختصاص کا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز ہم شروع کرنا چاہتے ہیں آغاز چاہتے ہیں نماز کی حرمت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو داخل ہونے کا خصوصی ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریم اور علف لام اس کے اندر جو داخل ہے وہ حصر کے معنی کو قوت دے رہا ہے اور یہی مفہوم تحلیل اور تسلیم کے اندر بھی ہے تحلیل بھی یہ مصدر ہے حل لَا يُحَلِّلُ تحلیل تو تحلیل بیمانہ محلل حلال کرنے والی چیز وہ چیزیں جو اب تک وہ باتیں وہ کام جو نماز کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی اب وہ حلال ہو رہی ہیں کس چیز کے ذریعے سے السلام علیکم ورحمت اللہ کے الفاظ سے تو یہ وہ کلمات ہیں جو قابل توضیح ہیں فوائد حدیث فوائد حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے حدیث کا ترجمہ ذکر کرنا مناسب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکریم صلی اللہ سلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بفتاح الصلاة الطہور نماز کی کنجی عضو ہے عضو بنانا ہے تحریم مہا تکبیر اور نماز اور تکبیر اسے حرام کر دینے والی ہے یعنی نماز کی حرمت میں داخل کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ اکبر ہے اور وہ تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے تحلیل تسلیم اور اسے حلال کرنے والی چیز تسلیم ہے تو نماز کے ذریعے سے ساری چیزوں کو حرام کرنے والی اور نماز سے نکلنے کے لیے ساری چیزوں کو حلال کرنے والی چیز تسلیم ہے اس حدیث سے چند اہم فوائد مستمت ہوتے ہیں پہلا فائدہ نماز تالے کی طرح سے ہے اور عوضو چابی کی طرح سے کی نماز کا یہ تالہ عوضو کے چابی کے بغیر نہیں کھر سکتا یہ ایک مثال نبی اکریم صلی اللہ نے دی ہے سمجھنے کے لیے کی اس کی حیثت کیا ہے نمبر دو نماز میں داخل ہونے کا راستہ نماز کو شروع کرنے کا راستہ صرف اور صرف اللہ اکبر ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے اور نماز کو ختم کر کے نماز سے نکلنے والا کلمہ صرف اور صرف اسلام علیکم کا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے نمبر تین نماز میں لوگوں سے گفتگو اور بات چیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو اور بات چیت نماز حرام کر دیتے ہیں کیونکہ نماز میں داخل ہونا ہی تمام طریقی باتیں اور تمام طریقے کام جو نماز کے علاوہ میں حلال ہوتے ہیں وہ اسے حرام کر دیتے ہے نمبر چار جان بوجھ کر کے ہوا خارج کر دینے سے نماز سے نکلنے کے ارادے سے انسان نماز کی حرمت سے باہر نہیں نکل سکتا نماز کی حرمت سے باہر نکلنے کے لیے قصدا کچھ ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو نماز کو توڑنے والی ہو جیسے کی ہوا کا خروج ہے تو یہ عمل شرعی اعتبار سے کافی نہیں ہے جو انسان کو نماز کی حرمت سے باہر نکلنا چاہتا ہے نماز مکمل کرنے کے بعد یا درمیان میں کسی وجہ سے نماز کے اندر سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو شریعت کی طرف سے اسے اجازت ہے لیکن ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا اور اسلام علیکم کا قول جو انسان زبان پر لائے اور دائیں اور ماں طرف پھیر لیں ایسا کرنے سے وہ نماز کی حرمت کے دائرے سے باہر نکلنے میں کامیان ہو جائے گا باقی دوسری جو روایت ہے حضرت جابیر جو مؤلف نے آخر میں پیش کی ہے تو اس کا تعارف مختصرا یہ ہے کہ ابو بکر محمد ابن زنجویہ جو مؤلف کے استاذ ہیں حسین ابن محمد تمیمی ابی سقرا وی ہیں اور ان کے استاذ سلمان ابن قرن النحوی یہ سیع الحفظ ہیں اور ابو یحی القطات جن کا نام زادان ہے اور کچھ اور بھی اقوال ہیں ان کے نام کے تعلق سے یلین الحدیث ہیں یعنی ضعیف ہیں اور ان کے استاذ ہیں مجاہد ابن جبر یہ سقا روات بڑے سقا روات میں سے ہیں اور صحابی رسول جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مؤلف کی یہ جو سند ہے جابر کی ضعیف ہے کیونکہ اس میں سلمان ابن قرم اور ابو یحی القطات یہ دو رواات ہیں جو ضعیف ہیں اور اس منیات پر یہ روایت صحیح نہیں ہے پہلی روایت کے راوی ابن عقیل کے تعلق سے امام بخاری رحمت اللہ مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث را کے کسرہ اور را کے فتحہ کے ساتھ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابن عقیل کی روایت یا ان کی حدیث سقہ راویوں سے قریب ہے سقہ رواس یعنی یہ قابل اعتباع شخص ہے لا بأس بھی یہ مفہوم عبدالحق علی شبیلی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے جیسا کہ علام علبانی نے روا الغلیل کے اندر ان سے نقل کیا ہے اس میں را کے فتحہ اور را کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا دونوں ہی جائز اور درست ہے جیسا کہ ابن العربی نے ذکر کیا ہے اور اس کی توسیق امام عراقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقید علی ذاہ کے اندر امام بخاری کے بعض نسخوں کے ذریعے سے کی ہے اور دونوں کا مفہوم تقریبا ایک جیسا ہے را کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں مقارب الحدیث اس کا معنی یہ ہوگا کہ حفظ و ضبط کی اعتبار سے یہ دیگر سقہ رواعت سے قریب ہیں اور را کے کسرہ کے ساتھ یعنی دوسرے رواعت ان سے قریب ہیں اور را کے کسرہ کے ساتھ یہ دوسرے رواعت سے قریب ہیں یعنی سقہ اور حفظ و ضبط کی اعتبار سے تو را کے فتحہ کے ساتھ یہ مفہوم ہوگا اور را کے کسرہ کے ساتھ یہ فائل ہوگا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے یعنی یہ نچلے درجہ کے قابل اعتبار لوگوں میں سے رحمہ اللہ کا یہ قول یہ الفاظ تعدیل میں سے ہے یعنی ایسی شخصیت کی روایت کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لئے حسن کا حکم ان کی روایت کے اوپر لگایا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات